دبارک و تعالیٰ سب کو ہمیں آپ کو طبعا مسلمانوں کو صراط مستقیم عدا کروا فرام اللہ دبارک و تعالیٰ نے دیکھیں فرما دییا وندہ تھی اتنی کافی تھی نا اللہ نے فرمایا جہن لیں گے جب یہ مریں بس بات کافی تھی لیکن دیکھیں جناب آب اللہ پاک نے اپنی اسی مسئلے کے اس بات کے لیے تلائل شروع فرما فرما یہ قیامت کے منکرین کو اللہ نے فرمایا کہ اے منکرین اے قیامت اے منکرین اے معاد اے منکرین اے فارس کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بلا دیا اور اللہ نے فرمایا مہادن میں آدھا سن میں کہتے ہیں اس بچھونے کو جو بچے کے لیے بچھایا جاتا ہے مہد سے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا قرآن میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے تو مہد میں تھے اور بیپی نے جب اشارہ گیا کہ کیسے وہ بات کرے گا جو ابھی اپنے بچھونے میں ہے ابھی اپنے جھولے میں ہے ابھی اپنے جھولے میں ہے تو وہ کہتے بات کرے گا تو اسی شعرہ یہ اللہ نے فرمایا کہی تو فرمایا اللہزی جال لکم الارض فراشا زمین کو بنایا فراش فراش بشا دیتی ہے نا کہی فرمایا ہمیں آ جا کہی فرمایا کہ ہم نے زمین کو جمع دیا ہے زمین کو ہم نے تمہارے لیے جگہ ایک قرار بنا دیا ہے اور زمین میں ہم نے بڑے بڑے پہاور جمع دیئے ہیں لے اللہ تستری بات آکے اضطراب نہ کرے تو اس سے یہ ہے کہ تمہارے لیے کتنا جیسے تم بچے کے آرام کے لیے جگہ بناتے ہو اس کے لیے جھولا بناتے ہو اس کے لیے اگر جھولا نامی بھی لے تو کپڑا بام دیتے ہو گھر نیچے اس کے لیے گدے گدے ڈالتے ہو ہر آدھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق اور پھر جناب انتظام کرتے ہو کہ بچے کی گردل کبھی یوں نہ ہو جائے اور آدھ کبھی یوں نہ ہو جائے اس کے آرام کا اللہ نے فضا ہم نے بھی تمہارے لیے زمین کو کیسے آرام دے بچھونا بنا دیا تو جہاں مرضی آئے تم گھر بنا لو جہاں مرضی آئے زمین کا سینہ چھیر کے تم تاغ اور نیرے لگا دو جہاں مرضی آئے تم جناب بیلڈنگیں کھڑی کر دو جہاں مرضی آئے تم خیمے کی مکھیں گھار دو جہاں مرضی آئے تم محل چلاؤ مرضی آئے نیرے بناو مرضی آئے کاشت میں لگاؤ فرمائے یہ جو زمین ہم نے بنائی ہے تو ذرا اسی پہ ظاہر کرو وَلْجِبَعْلَا عُوْتَادًا عُوْتَاد وَتَد کی جواہ معنی ہوتا ہے مکھیں آپ نے لے گا نا مزرہ عبدالوادہ بنائے کوئی جیس میں مکھ لگا دیتے ہیں کہ ہیلے نہیں اپنی جگہ مضبوط ہو جائے اللہ نے فرمائے 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 ہم نے زمین میں مکھے گا یعنی زمین کو ہم نے جبا دیا ہے کہ وہ حرکت نہ کرے استراب نہ کرے میرے بندے کیوں اگر زمین ہلنا شروع ہو جائے بس سارے بکان درم یہ گنی زلزلہ جب آتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ پاک وچ بچائے کوئی سلوانوں کو یہی تو تو نہیں کہ زمین میں زلزہ زلزہ مہنچان آتا ہے اور بڑے بڑے سمنٹڈ اور کنکریٹ کیونی بلڈنگیں جو ہوتی ہیں وہ دھنب سے رچیا جاتی ہیں تو فرمائے کہ ہم نے زمین میں مکھے لگا اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ مکھے کیسے ہے مکھے تو چھوٹی ہوتی ہے جتنا زمین بڑی میک ہوئی تو پھر اتنی بڑی ہوگی تو ہم بھی تو صحیح چھوٹی میک ہو جاتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے تو بڑی لگاتے ہیں جتنی جگہ بڑی ہوگی تو میک ہو تو اتنی بڑی ہوگی تو اب زمین کتنی بڑی ہے تو اس کی میک ہے میں تو پھر پہار ہی بس سکتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ تو نہیں بڑھاتے ہو وہ بڑی کے حال میں تو نہیں لگاتے ہو تم بھی تو میک ہے چھوٹی سی کے بڑی سی کے بڑی سی کے بہت بڑی لگاتے ہو تو اب جب ان جو اتنی بڑی تھی پھر بہنے بھی میک ہے اب کوئی کہتے خوشی فلاں فلاں ملک میں پہارے فلاں فلاں ملک میں نہیں ہیں اللہ نے فرمائے تم بھی تو ہر جگہ میں سے نہیں لگاتی ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے لیکن اب پورے موٹر کے ٹائر کو باندھا ہوا دوسرے چار مٹ لگا دی ہیں تو انہیں کہ آمنے سامنے لگے ہونے مضبوط ہے بھاگ رہا ہے دورہ مجھانے کے بار رکھ رہا ہے اللہ نے فرمائے تو میں نے ممینہ کہ میرے زمین کا کل دائرہ کتنا ہے اور میں نے کہاں کہاں پہنچ دالنا تم احتراز تو تب کرو جب تم ساری زمین کو جانتے ہو تمہیں تو ساری زمین کا علمی نہیں ہے تمہارے پاس تو معلومات ہی نہیں ہے تم نے کہا آج یہ تک زمین نہیں دیکھی تم تو ایسے گھرے دار آ رہے ہیں ابھی تو تمہیں زمین کے طول عرض کا بھی پتہ نہیں لگا ابھی تو زمین کے اہموں اور گہرائیوں کا بھی تمہیں پتہ نہیں لگا ابھی تو تمہیں سمندروں کا اور پانی کا بھی پتہ نہیں لگا ہے سب سے بڑایاں نے جس نے پوری دنیا پر سفر کیا حضر کرنے ہیں جو بادشاہ حضرہ ہے اس کو حضرہ کا دارہ وطانہ نے یہ قوت دی تھی کہ وہ غروب شمس تک بھی پہنچا دلوہ شمس تک بھی پہنچا لیکن یہ مانا نہیں کہ غروب کی جگہ پہ پہنچ گیا یعنی آگے زمین ختم ہو گئے ورنہ سورج دوڑا دمیل میں ڈوپ جاتا ہے سورج تو زمین سے بہت بڑا ہے بارہ ہزار میل بڑا ہے دنیا سے سورج تو اتنے بڑی چیز ہے اور پھر سورج کا تو اپنا ایک دور ہے وہ دو ایک ایک جگہ غروب بڑا ہے تو دوسری وقت دوسری جگہ نکر جا اس کا اپنا ایک دوران ہے یہ باقی سن رانو کی جو باتیں نا جبھی وہ کھڑے ہیں اور زمین پھرتی ہے اور اپنا دینا زمین بھی کھڑی ہوئی ہے سورج پھرتا ہے کہ آپ پھر کہتے ہیں نہیں پتہ ہے سورج بھی پھرتا ہے یا زمین بھی پھرتی ہے ان کی کوئی بات ہوں گا آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بارہ ہم یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے لئے ہم نے ایک دائرہ ایک دارہ فرق بنا ہے اسی بھی ان کا ایک چکر ہے اسی بھی ان کی ایک گردش اور وہ گردش کا مضرب ہی ہی ہوتا ہے کہ اب ایک دیکھا دکھے گا اسی لئے تو وقات کا فرق ہے یہاں دس بجے ہوں گے تو آپ کے ان کو بارہ بجے ہوں گے اور کسی میں گیارہ بجے ہوں گے اور کسی میں آٹھ بجے ہوں کیونکہ جیسے جیسے اس کا دورہ ہے اسی طرح اس کا نظام چلتا ہے دارہ علی ہے ایک لمبی بیس ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دروازہ بنوانا ہے درکھان فیصلہ کرے گا کہ میں ایک کہا لگاؤں وہ یہ نہیں کہے گا کہ مولی مدی بتائے کہ میں ایک کہا لگاؤں کیونکہ کتابیں زیادہ بڑھتا ہے یہ میرا کامی نہیں ہے یہ اس کا کام ہے اسی لئے اگر وہ ہر سے آپ کو چادر بنوائیں گے اس نے میں ایک کہا لگانی یہ وہ فیصلہ کرے مردہ زمین مہنے بناری ہے میں سے بھی مہنے لگائی ہے فیصلہ میں نہیں کرنا تم نے کرنا کہ فلا ملک میں پاہا ہے اور فلا ملک میں کیوں نہیں ہے فلا ترکھ لی ہے اور فلا ترکھ لی ہے اور فلا ترکھ لی ہے تو زمین تم بڑھاتے لی ہے فیصلہ بھی تم کرو وَنَعْلَمْ نَجَعْلِ الْأَرْضَمِ هَادَمْ وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا اور اس کے بعد برماتی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اب اللہ پاک نے فرمیا اچھا اگر زمین اتنی بڑی ہے اتنی بڑے ہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آتے تو چلو تمہیں اپنے وجود میں بہتر کرو وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے کیا مانا مذکر بھی ہے مہنس بھی ہے اگر ساری دنیا میں مرد مرد ہوتے تب بھی نظام نے چلتا ساری دنیا میں عورتیں عورتیں ہوتی تب بھی نظام نے چلتا اللہ تمہارے کو دولہ نے ایسا بنا دیا کہ جوڑے ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اللہ تمہارے کو تمہارے کو تمہارے فرمائے کہ پھر یہ بات بھی رال کرو اور کہ مادہ ایک ہو بن دو چیزیں جائیں دیکھو نا یہ مثال جتا کریے سمجھو یہ مادہ ہے اس کا پلاسٹک پلاسٹک کو محلول بنا کر سیال بنا کر پانی کی طرح بنا کر اس کی ڈائیوں میں اسے ڈالا جاتا ہے پہل سے ڈائی بنی ہوتی ہے تو اندر سے گلاس پیاروں کے نکلے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مادہ آپ ڈالیں پلاسٹک کا ایک گلاس پلاسٹک کا نکلائے ایک لوہ کا نکلائے ایک پیتل کا نکلائے یہ کبھی ہو سکتا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشین جو ہے اس میں جو ڈائی لگی ہے اور پیچھے جو آپ نے اس کا خام مجیریل ہے اس کا جو مماد ہے جس سے آپ نے گلاس بنانا ہے اگر آپ پیتل کے بنا رہے ہیں تو پیچھے مثالہ بھی پیتل کا ہوگا لورے کے بنائیں گے تو لورے کا ہوگا چاندی کے بنائیں گے چاندی کا ہوگا سونے کے بنائیں گے سونے کا ہوگا پلاسٹک کے بنائیں گے پلاسٹک کا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ مادہ دالیں پیتل والا اور کلاس دیکھے پلاسٹک والا یہ قبیدی ہو سکتا اللہ نے فرمائے کہ جو تو میں پانی سے پکھایا ایک آرد کہہ رہے ہیں وہ مدد ہوئے کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے کسی کو میں نے مرض بنا دیا کسی کو آرد تنا دیا مدد ہوئے ہیں کہ پانی اب یہ کہہ کہ کہہ رہے ہیں بارد پانی تو دو تھے اللہ نے فرمائے پھر آپ کو کسے ملایا اچھا دو تھے تو پھر بھی تو دونوں کو ملا کے میں نے لڑکا بنا دیا دونوں کو ملا کے میں نے لڑکی بنا دی وہ فرمائے کہ کسی پہ ظاہر کرلو کہ یہ ساروں نظام کے بنانے والا کون ہے وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا اور بعض علامہ نے فرمایا کہ ازواج کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جو رہا بنایا اس نے کہا یہ تفسیر بھی جلکل ٹھیک ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا جو رہا ہے یعنی نباتات pouquinho جوادات ہیں ہیوانات ہیں انسان ہے وہ ہیوان ہوں گے تب بھی جوڑا ہے اسی طرح انسان ہے جوڑے ہیں جن ہیں جوڑے ہیں اور اسی طرح حتی کہ سبجیاں ہیں نباتات ہیں اسی طرح پھل ہیں پھروت ہیں ان میں بھی اسی طرح اللہ کی شاد ہے نرو بھی ہے مذکر بھی ہے مہنس بھی ہے اللہ زبارہ کو طعل پھولوں میں بھی رکھے ہیں مذکر بھی ہے مونیس بھی ہے اسی طرح ہر چیز میں ایک چیزیں رکھی گئے یعنی کہا ایک ہر بنا یہ ہے اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا بنا دیا کیا معنی کہ رات بنائی تو مقابلے پہ دن بھی بنا دیا ظلمت بنائی تو نور بھی بنا دیا خیر بنائی تو شر بھی بنا دیا اچھے عمل والا بنائی تو بیڑے عمل والا بھی بنا دیا اسی طرح برما ہے کہ حق نے تاتل بھی ہے قذب ہے صدق بھی ہے اگر جوٹ ہے مقابلے پہ سچ بھی ہے تاتل ہے مقابلے پہ حق بھی ہے سب ہے مقابلے پہ خیر بھی ہے ظلمت ہے مقابلے پہ نور بھی ہے تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا دنایا ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ آگے جہنم اہرد پر جنت بھی ہے اسی طرح جنایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا دنا دیا ہے بعض علماء نے فرمایا انہوں نے کہے یہ بات کیوں تھا انہوں نے کہا کہ پہلے ذکر چل رہا تھا زمین کا اور پھر اس کے بعد ذکر آ رہا تھا پہاڑوں کا اور اگر آگے ہم تمہارے انسانوں کا صرف جوڑا لے تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو عام لے کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنا ہے یعنی انسان بھی جوڑا ہیوانات بھی جوڑا جمادات بھی جوڑا ہے نبادات جو ہے وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں اور اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ جوڑا ہے باطل ہے تو حق ہے شرح ہے تو خیر ہے قذب ہے تو صدق ہے ظلمت ہے تو نور ہے رات ہے تو دن ہے جہنم ہے تو جمعت ہے ہر چیز کا تقابل ہے کیونکہ جب مقابلے بھی چیز ہو تو پھر جا کر قدر معلوم ہوتی ہے اور حقیقت سب اب اگر صرف راتی رات ہو تو دن کا ہمیں کیا پتہ اگر صرف دنی دن ہو تو پھر رات کا ہمیں کیا پتہ صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو تو پھر نور کی کیا قیمت صرف نوری نور ہوتے پر اندھیرہ کا کیا پتہ اس لیے اللہ نے بنا وخلقناکم ازواجا اللہ کا قرآن جو ہے وہ اگرم پر ہے اس میں دونوں اقوال جو ہے صرف سالحین کے وہ درست ہیں اور دونوں کے دونوں اقوال جو ہے وہ جبا ہو سکتے اس لیے بنا وخلقناکم ازواجا وجالنا نومکم صباتا صباتا صبات جو ہے یہ صبت سے ہے اصل صبت کا معنی ہوتا ہے قطع صبت کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا جیسے کسی کا سر مونٹ دے آپ نے قطع کر دیا کسی چیز میں قطع کر دے صبت ہو گیا جیسے ہفتے کا نام عربی میں صبت ہے کہ سارے کام اللہ نے اپنے قبال قدر سے ختم برما دی یہ کام ختم ہو گیا یعنی یوم العاد سے پہلا دن شروع ہو گیا اسی لیے عربی میرا عادی دن سباسہ اربا خویز اور جبا اور عاد سے شروع ہوا جبا پیار کے سارے کام پورے ہو گئے تو سب پہلے کطع ہو گیا تو اس لیے یہاں بھی آیا اللہ نے فرمایا ہم نے نید کو بعض لوگوں نے کہا اس کا معنی ہے راحت بعض علماء نے فرمای صباتہ کا معنی راحت کیا معنی کہ نید بھی تمہاری تمام تکلیفوں کو قطع کر دے تمام حموم اور غموم کو قطع کر دیتی ہے کہ آدمی جتنی غم ہے جتنی حموم ہے جتنی پریشانیاں ہیں جتنی اس کے لیے اس طرح بات ہیں تو اب دن بھی بیچاری ہی کرتے ہیں کہ جی کوئی انجکشن لگا اس کو سلا دو تو یہ گولی دے دو تو یہ سو جائے اس کو بڑی گہری نید آجائے پانچان گھنٹے دس گھنٹے بڑا گھنٹے کے لیے بلکل بے ہوش کر دے یہ سو جائے تھا کہ جب سو کے اٹھے گا تو یہ تمام معاملات کر جائیں گے اس سے اللہ نے بنایا کہ دیکھو ہم نے نید کو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ من ہے راحت کی چیز بنا دیا تو وہی معنی اس میں بھی آ جاتا ہے کہ تمام تمہارے آلام اور غموم کو کر اب دیکھیں آدمی بیبار ہو بڑا درد ہے شدید لیکن نید آگئی درد ختم ہو گئی اب جائے ہو سے کوئی بتا نہیں اب جب جائے کہ نید کھلے کی درد کہا جی ہاں مجھے درد ہو رہا ورنہ جب تک نید رہی اس کا درد معلوم نہیں ہو اس لیے اور وہاں نے فرمایا کہ صبح اچھا اسیوں اللہ نے فرمایا کہ ظاہر کرو کہ میں نے تمہارے لیے نید کو آرام اور راحت کی چیز بنایا کہ اگر میں یہ نید کا انتظام نہ فرما جاتا تو تم کیا کرتے لہے اللہ تعالیٰ کا گھر بلکل لیم نہ لکھتے اب بھی تو آدمی کے لیے بڑا بسنا تھا اچھا یا اللہ یہ فرما دے جب ہر آدمی جب چاہے اپنی نید خود کر اب بھی تمہارا نید ہم برم ہو جاتا گھر میں چار آدمی ہیں ایک کہتا ہے میں نے آٹھ بجے سونا ہے تو تکرے ہیں چھوڑے یار بیت دس بجے سوں تیسا کہتا ہے نہیں میں آتھ کو دو بجے سوں ایک اٹھ رہا ہے کہ جاگ رہا ہے دوسروں کو لکھا سونے لے گا اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے نید کا کیسا انتظام کر دیا ہے کہ ایک ایسا وقت مقرر کا دیا انسان تو انسان جانے میں بھی سو جائے اور خود وہ خود نید آ جائے تو میں جاگنا بھی چاہو تو میں نید دے دیتا ہوں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ساری رات لگا رہا ہوں میں سارے کام ختم کر لوں لیکن زبانوں سے نید دے دیتا ہوں میرا بندہ سو جائے بچ آرام کر لے یہ ٹھوٹ ٹھوٹ جائے گا پھر اس کے بعد اسے آرام نہیں ملے گا تو فرمایا میں نے تمہارے لیے نید کیسی پیدا کر دی ہے اچھا اور تم چاہو تو نید آ سکتی ہے دیکھا نہیں ہے کہ جب آدمی کو اللہ معاف فرمایا کہ وہ بیماری ہو جائے اسے گولیاں دے رہے ہیں نید نہیں آ رہے اسے انجکشن لگا رہے ہیں نید نہیں آ رہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نید نہیں آ رہے اچھا کبھی دماغ سے سو گیا ہے آ رہا کے پھارے ہوئے پھر رہا ہے فاغلوں کی طرح بیچارہ لیکن اسی طرح اکثر جو ڈرائیوری عزرات اکسیدنٹ رہے کرتے ہیں ان بیچاروں کو مرض ہوتی ہے اللہ معاف کرے جنہیں اللہ معاف کرے کہ ان کے علاوہ اکثر لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے نشے ہو جائے رہے کہ استعمال کرنے کی اکثر ان میں یہ عمرہ زیادہ ہوتے ہیں ڈرائیور برادری میں کوئی اپنا عفیم کھا رہا ہے اور کوئی جرس پیرہ ہے اور کوئی کوئی بلائلہ گندی استعمال کر رہا ہے خبائص محرمات اور بہت نے وجہ سے کہا جی میں زیادہ سے زیادہ رہا مجھے خشکی ہو جائے گی اور میں چڑھاتا رہوں گا گاری اور پھر دیکھ رہے ہیں آپ نے ایسے اکسیدنٹ ہوتے ہیں وجہ کے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دماغ سو گیا تطہ گئی نہیں گاری درخت میں جلی گئی کبھی نار میں جلی گئی کبھی گاری کبھی کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا بہت EQ حالانکہ بزار Dios دیکھ رہا��� دیکھ رہا دیکھ رہے گا کہ حدر صاحب جاگ رہے ہیں آنکہ کنی ہوئی ہیں پلکن اور دماغ سو کا کامی نہیں کر رہا واجو بلائے کیا اس کے دات و پہلی میں ہم قوچھ رہے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ نیم کی نیمت جو ہے میں نے تمہارے لئے بنای ہے کہ باقیتا ہے کہ وقت آتا ہے کہ جی اب رات آگئی ہے تمام پرندر جائے گے چکنے کے لئے مسورجی دھلنا لگے گا نوٹیں گے دوڑیں گے اپنے گھنسلے میں بھاگیں بھاگیں گے چرو جی واپس ہیوان چرنے کے لئے جائے گا شاموں کی باپا بھائے گا گر ہر چیز جو ہے اس کے لئے ہم نے ایک وقت بنا دیا ہے کہ وہ جبرن سو جائے تاکہ آپ سونے کے لئے اچھا چند آدمیوں کے لئے فرق نہیں پڑے گا فرق نہیں پڑے گا اس میں چند آدمیوں کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرمائے اسی پہ گھوڑ کرو وجہ اللہ نومکل صبح کا اور اس کے بعد فرمائے وجہ اللہ لیلہ لباسا اور بنا رات کو تمہارے لئے لباس سکر پردہ فرمائے کہ رات جو ہوں ہم نے تمہارے لئے پردہ بنا دی کیا بہنیا؟ اشارہ ہے کہ جتنی اندھیرہ ہوگا تو نیند قائم ہوگی نا نیند تب ہی اب دیکھیں اب جن میں سوتے ہیں تو دروانے بند کرتے ہیں کھڑکیاں بند کرتے ہیں آگے پردے لگاتے ہیں لیککاں بند کرتے ہیں تو اندھیرہ ہو تو نیند آئے اندھیرہ اور کوئی چیز بھی نہ میند تو آدمی پٹی بان لیتا ہے اب دیکھیں نہیں یا ہوئی جالو میں سبر کر وہ باقیانا ایک پٹی بنی ہوئی دیتے ہیں کہ ابھی آدمی چکے وہ آدھی ہوتا ہے نا کیا اندھیرہ ہو تو میں سوچا کہ وہ بھی پٹی آنکھوں پہ چڑھا گے سیٹ پہ لے جائے تو اسے سکون اسے آتا ہے تو انہوں سے اسے آرام مل جائے جرام وہ رست کر سکے تو اس لیے بنا ہے کہ ہم نے تمہاری لی اچھا اچھا پھر رات کو آئے سلام نے پردہ بنا دیا ہے ماشاءاللہ کہ اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے کوئی کیسے پڑھا ہے امیر بستر پہ بنا ہے تو نریف پرش پہ بنا ہے کوئی سرک پہ بنا ہے کوئی پتر پہ بنا ہے کسی نے کام ختم گیا ہوئی کر گیا ہوئی سوگیارہ تو لیکن نے دیکھا صبح ہوئی اپنے چل پھر گیا تو جل سے کپڑا تمہیں شپا لیتا ہے میں نے رات بنا کے بھی تمہیں شپا لیا اللہ نے فرمایا کہ دن کو ہم نے پھر تمہارے لیے کیوں روزی کمانے کا ذریعہ بنا دی ہے کہ اب رات کو تم نے آرام کر لیا ہے اب نیم تمہاری پوری ہو گئی ہے اب صبح کا تارہ سورج چمکا ہے روشنی ہو گئی ہے اب تم تیار ہو کے نکل پر ہو مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے ملازم ملازمت پہ جا رہا ہے پڑھنے والا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے پڑھنے والا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے کمانے والا کمانے کے لیے جا رہا ہے میں نے تیرے معاش کے لیے میں نے تیرے اسباب معاش کے لیے دن کیسا بنا دیا اللہ نے فرمایا کبھی ان پہ لہار کرو وَجَعَلَّ النَّهَارَ مَحَاشَا وَبَنِيْنَا فَوْقَكُمْ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ سِدَادَا اور فرمایا بنایا ہم نے تمہارے اوپر ساتھ سخت ساتھ آسمان اور ساتھ ایک دو تین چار پانچھ ساتھ اور اتنے اونچے بنا دیئے ہیں وہ تیری چھت کا بھی کام کرتے ہیں تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ لگتے بھی نہیں اس لیے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ اوپر نیچے کا بھی ذکر کیا گیا پھر اوپر کا بھی ذکر کیا گیا علماء نے فرمایا غور کرو اللہ کے قرآن کی ترتیب میں کہ آپ بھی جب مکار بناتے گے پہلے نیچے سے بنائیں گے اس لیے اللہ نے قرآن میں وہی ترتیب رکھی کہ پہلے زمین بچھا دی زمین کا ذکر آگیا رات کا ذکر آگیا سونے کا ذکر آگیا پھر اوپر کا ذکر بھی آگیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْاً شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور رکاز میں چراغ سخت برکنے والا سخت روشری والا یعنی پر ان آسمانوں میں ہم نے سورج بھی رکھا اس لیے علماء فرماتی ہے کہ سورج کا مرکج جو ہے وہ چوتے آسمان میں اور پھر اللہ نے اس کے لیے فلک بنایا جس کے اندر اس کا دوران ہوتا ہے اور چکہ ہوتا ہے ہے اپنی جگہ پر لیکن ایسا روشن بنا دیا کہ ہر جگہ اس کی روشنی پہنچ رہی ہے فرمائے کہ ہم نے دیکھو کیسا چمکتا ہوا کیسا اتنا داقتور سورج بنا دیا ہے کہ اس کی روشنی پورے علم میں جہاں جہاں وہ گھڑا ہے پوری روشنی پہنچ رہی ہے اور وہ روشنی جو رات کو منظر کرنے کے لئے جس میں کرون تارے پہر چاند تھا لیکن جب ہم نے دن بنا ایک چیز بھیجی دی سب کی روشنی امان پڑ گئے سب کی روشنی ان کو دیکھو گیا کہ اپنی اپنی جگہ وہ ہے لیکن نظری بھی آتا ان کا وجود ہی ختم ہو جائے تھا جیسے آپ نے جربہ کریں نا آپ کے گھر میں دیا جردہ پھر آپ ایک لیمپ رکھو اس کی روشنی دیئے پہ غالب آ جائے گی پھر آپ ایک بلد لگا دیں اس کی روشنی اس پہ غالب آ جائے گی پھر آپ جناب ایک سو بات کا بلد لگا دیں دو سو چار سو ہزار کا جتنی طاقت کا لگا دے جائے گے تو باقی روشنی امان پڑتی جائیں گی فرمایا کہ پھر ہم نے اس میں ایک ایسا روشن اور ایک ایسا سخت روشنی والا چراغ تمہارے لئے رکھ دیا اور پھر فرمایا ایسا چراغ کہ گھر کے چراغ کے لئے تمہیں مشینوں بھی ضرورت ہے تار کی ضرورت ہے تمہیں جناب اس کے لئے گرڈسکشنوں کی ضرورت ہے تا پھر اس کے پیچھے بجلک گھروں کی ضرورت ہے اگر دیئے جناب تیل کی ضرورت ہے ان کے رکھوالے کی ضرورت ہے اور میں نے جو روشنی کے لئے سورج بنایا ہے اس کے لئے تم نے کبھی تیر کا انتظام کیا نہ اس کے لئے تم نے کبھی کوئی محمدس اور مستری بھیجے کہ درہ اس کی لائٹ وائٹ ٹھیک کرائیں نہ اس کے شیچے کو تو بھی تمہیں صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی اپنے وقت مقرم پہ آتا ہے اور ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے کئی کرمی پہنچاتا ہے تیرے فصل پکتے ہیں سبزیاں پکتی ہیں خجوریں پکتی ہیں تیرے مکور جلتے ہیں کل حشرات الارض ہمیں مقرم پہنچاتا ہے اور اس میں انزلنا وانزلنا من المحصرات ماہا سجاجہ اور اتارا ہم نے ان رچھنے والے بادروں سے تانی کا اترنا محصرات کہتے ہیں بادر کہ بادروں سے دیکھو ہم نے کیسے کیسے تانی اتارا ہے کیسے کیسے دارش برسائی ہے کیا کبھی بہت ناملی سے بریق بریق آہ بڑی خقیب سی کترے گر رہے ہیں کبھی موٹے ہو جاتے ہیں آر موٹے ہو جاتے ہیں آئے موٹے ہو جاتے ہیں اور کبھی بادر ادھر برس رہا ہے کبھی ادھر برس رہا ہے کبھی ادھر برس رہا ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ بارش بادروں سے بھی برستی ہے اور آسمانوں سے بھی اللہ چاہے تو پانی نادل فرما دے جیسے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نمزاتا کہ ہم نے اتارا بادروں سے تو اس لئے علماء نے اس کے دو کا الویان فرما ہے ایک تو یہ ہے انہیں کہا آسمان کا مہدہ ہوتا ہے اوپر کی فیضہ جو بلند فیضہ ہے اس پر بھی آسمان کا اطلاق ہو جاتا ہے تو بادر بھی اوپر ہوتی ہے اور بعض علماء نے پر میں اگر نہیں اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی آسمانوں سے ڈرگ پانی برستا ہے اور کبھی چاہتے ہیں تو بادروں سے برساتے ہیں اور بادر ہوایں اٹھا کے لے جاتی ہیں جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں شورت المرسلات کے اندر اور میں اوہاں انزلہ من المحسرات ماہم سججا جا ایسا پانی جو بار بار متقابے ایک دوسرے کے پیچے برسنے والا اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے اپنی قدرت سے کیا لِمُخْرِجَ بِهِ حَدًا لِمُخْرِجَ بِهِ حَدًا کہ پھر ہم نے اس پانی سے نکالا تیرے لئے خوراک کو ہم نے تیرے لئے اُگایا حب کو دانوں کو اُگایا گمám پیدا کر دی کہیں جو پیدا کر دی ہے کہیں چاول پیدا کر دیا اور وَنَا مَنَا بَاتًا اور کہیں ہم نے سبزیاں پیدا کر دی اور وَنَا عرْکِ وَجَنَّ... أَلْفَافَ اور کہیں ہم نے باغ پیدا کر دی ہے اللہ نے فرمایا پھر اسی پانی کے ذریعے ہم نے تیرے لئے زیزاؤں کا انتظام کیا چونکہ آدمی حب کا زیادہ محتاجیہ تو دیکھیں قرآن نے اس کو پہلے لکھر کیا سبزیوں کو بعد بھی لکھر کیا چونکہ انہوں نے کہا بھی اور بار بار فروض شروع تلزت کے لئے کہتا ہے میں ذریعے باروں کو بعد میں لکھر کر روٹی کے بلے تو گزارہ نہیں اور پھر اس کے بعد سبزی آگئی اس کے بعد بھرما و جنات اور باری داریش ایسے بار جو کٹی ہیں درخت کے ساتھ درخت ہے تینی میں تیری چڑی ہوئی ہے اور دلچان ہے ان کے فلو سے فرمائے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو خدا ان سب چیزوں پہ قادر ہے وہ اس دن کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے فرمائے ان پہ جب غور کرو گے اب دیکھیں اللہ نے قوتیں بھی دی اللہ نے پیغمبر بھی بھیجی اللہ نے قرآن بھی بھیجا اللہ نے پھر درائل بھی کھول کے بیان کیے اور پھر بھی کوئی کہے جی قیامت کیسے ہوگی اللہ نے بھرمائے پھر جہنم کیلئے تیار ہوگیا کہ میری اتنی ساری نعمتوں کو اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ جو سورج بنانے پہ قادر ہے جو رات بنانے پہ قادر ہے جو دن بنانے پہ قادر ہے جو دل کو غائب کر کے رات لانے پہ قادر ہے جو رات کو غائب کر کے دل لانے پہ قادر ہے تو وہ اس دنیا کو فنا کر کے اگلا عالم لانے پہ قادر نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ یہ تیرے سامنے درائل بھی ہیں حقائق بھی ہیں آیاتِ بیانات بھی ہیں اور کھر بھی تم قرآن پر ایمان نہ لاؤ یا قیامت پر ایمان نہ لاؤ تو پھر اس کے بعد ہم نے صلائے بھی تیار کر رکھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کا شریعت پر چل رہی توفیق